قَالَ الْمُؤَلِّفَ وَلُنْفَصِّرْ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَدَامًا نَفْعَ بِغْلُومِهِ وَغْلُومِكُمْ فِي الدَّعَلَيْنِ آمِينَ إِلَىٰ اَنْ قَال قَالَ سُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَا وَيْتَ الْمَقْدِسِ فَانَّدَ لَفْرَبَتَ فَالصَحُو بِلَا السَّخَرْدِ سُمَّ دَخْرَ وَسَلَّا مَعْلُوَ لَا عَائِقَا آپ داخل ہوئے اور آپ نے مسجد اقسا میں نباز پڑھی فرشنوں کے ساتھ فَلَمَّا عَقَذِيذِ السَّلَاةُ قَالُوا يَا جِبْرِيلِ مَنْ هَذَا مَعْكَا ان نے پوچھا جِبْرِيلِ اللَّهِ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے قَالَ مُحَمَّدُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالُوا عَوَقَدْ مُرْسِلِ إِلَيْهِ وَقَالَ الْعَمْ قَالُوا حَيَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَخِّنُ مِنْ خَلِیفَةٍ وَنِعْمَ الْأَخْوَانِمَ الْخَلِیفَةُ وَنِعْمَ الْمَجِیُّ وَجَاءَ اور پیغمبر انہیں حضور کے استقبال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شان سے رکھے آپ کتنے بہتر بھائی ہیں اور کتنے بہتر خلیفہ ہیں اور کتنے بہتر آنے والے ہیں قَالَ سُمَّلَكِ عَوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَسْلَوْا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اس کے بعد عرواحِ انبیاء سے ملاقات ہوئے گا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں اللہ کی حمد و سنابیان کی وَقَالَ إِبْرَائِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اتَّقَدْنِي خَلِيلًا حضرت ابراہیم نے اعزت کیا کہ یا اللہ تیر شکر ہے کہ تُو نے مجھے اپنا خلیل بنایا وَأَعْتَانِي مُلْكَ النَّذِي وَالنَّورِ مجھے بہت بڑا ملک عطا فرمایا وَجَعَلْنِي اُمَّتًا قَانِتًا يُغْتَنُ بِهِ اور مجھے خود ایک کو امت بنایا اور سب میری اتباع کرنے والے افتدا کرنے والے وَأَلْقَالِي مِنْ النَّارِ وَجْعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا اور اللہ تُو نے مجھے یہ آگ سے بچایا اور میرے لئے آگ کو اٹھنڈا کر دیا سُمَّئِنَّ مُسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ عَسْنَا عَلَىٰ رَبِّهِ اس کے بعد پھر مُسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اپنے رب کی تعریف کی فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي قَلَّمَنِ تَقْلِیمًا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے کہ تُو نے میرے ساتھ بغیر کسی واسطہ فرشتے کے خلام فرمایا وَجَعْلَ حَلَاقَ عَلَىٰ فِرْعَونَ وَنْجَادَ بَنِئِ اسرائیلَ عَلَىٰ يَدِي وَجَعْلَ مِنْ اُمَّتِي قَوْنِ يَحْدُونَ بِالْحَقْتِ وَحِي يَعْدِلُونَ اور یا اللہ آپ نے میری امت جو عطا فرمائی ان کے اندر ایسے بھی ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں سُمَّ اِنَّ دَعُودَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَسْنَا عَلَىٰ رَبِّهِ فَقَال پھر حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف سنابیان کی اور کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلِي مُلْكًا عَذِيمًا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے بہت بڑے ملک کا بادشاہ بنایا وَأَلَّمَنِي الزَّبُورِ اور مجھے زبور کی تعلیم دی وَأَلَانَنِي الْحَدِي دُرْ میرے ہاتھوں میں لوح کو نرب کر دیا وَسَخَّرِ الْجِبَارِ وَسَبِّهِنَ وَتَّعِرِ اور یا اللہ آپ نے پہاڑوں کو اور پرندور مساقر کر دیا جو میرے ساتھ ذکر میں شریف ہوتے ہیں وَأَتَعْنِي الْحِکْمَةَ وَسَلْ خِطَاب یا اللہ آپ نے مجھے سمجھ داری کی باتیں نہیں اور اللہ سب سے بہتر خطاب کرنے کی بھی نعمت اطاف فرمائی ثُمَّئِنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْنَا عَلَىٰ رَبِّهِ فَقَال پھر حضرت سلیمان نے اللہ کی صلاح بیان کی فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَرْ لِي الْرِيَاحَ وَسَخَرْ لِي الشَّيَاتِينَ یا اللہ تیرے کتنا شکر ہے کہ تُو نے ہواوں کو میرے تابع کر دیا اور شیطانوں کو میرے تابع کر دیا یا عملون نیماشِ وہ میرے لئے کام کرتے ہیں من بہاری بہت مازیر اور جفان محراب بناتے ہیں گھر بناتے ہیں بڑے بڑے جسمیں بناتے ہیں بڑے بڑے برطن بناتے ہیں کل جوابِ وَبُدُورِ الرَّاسِيَاتِ بڑی بڑی دیکھیں بناتے ہیں وَأَلَّمْنِي مَنْتَقَتْ تَحِرُ آپ نے میرا اللہ مجھے پرندو کی بولی سکھلائی وَآتَانِي مِنْ کُلِّ شَئِئِنْ فَضْلًا ہر چیز سے اللہ آپ نے مجھے بہت نعمتیں زیادہ عطا فرمائیں وَسَخَّرْ لِي جُنُودِ الشِّعَادِينِ وَالْحِمْسِ وَتَّعِرِ یا اللہ آپ نے میرے لئے شیطان اور انسان اور پرندے تابع کر دیے وَفَضَّلْ لِي عَلَا قَسِيْرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُمِنِينَ اور یا اللہ تُو نے اپنے عبادِ مُمِنِينَ پر مجھے فضیعت بخشی وَآتَانِي مُلْكَنْ عَدِيمًا لَائِمًا بَغِيْنِ عَادٍ مِنْ بَالِي اور آپ نے مجھے ایسا ملک دیا کہ میرے بعد کسی کے لئے وہ نہیں ہے وَجَعْلَ مُلْكِ مُلْكَ مُلْكَنْ تَيِّبٌ نَيْسَبِهِ حِسَاب اور اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے بعد اللہ تُو نے مجھے بے حساب بخشنے کا وعدہ فرمایا سُمْعِنِ عِسَا عَلَيْسَا عَلَيْسَا عَسْنَا عَلَى عَلْبِهِ از وَجَلْ بِالْحِسَ عَلَيْسَا عَلَيْسَا عَلَىٰ سَلَامُ نے اللہ کی حمد و سنا کی فَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلَنِي كَلِمَتُهُ وَاللَّهِ شکر ہے کہ تُو نے مجھے اپنا کلمہ کہا فرمایا وَجَعْلَ مَثْلِكَ مَثْلِ آدَم خَلَقَهُ مِن تُرَابِلُونَ اللَّهُ تُو نے میری مثال آدم کے ساتھ دی جیسے اس کو آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا سُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون وَعَلَّمَنِيَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتُ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ آپ نے مجھے کتاب کی تعلیم دی حکمت کی اور تورات و انجیل کی وَجَعْلَنِي اَخْلُكَ مِن التینِ رَحِيَدِ تَعِرِفَانْ فَقْفِي وَالْتَعِرَمْ بِهِلِ اللَّهُ اور یا اللہ آپ نے مجھے یہ موجزہ دیا کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں پھر پھوک مارتا ہوں تو وہ پڑ جاتے ہیں وَجَعْلَنِي اُبْرِيُ الْأَكْمَا وَالْعَبْرَسِ اور اللہ آپ نے مجھے یہ موجزہ دیا کہ گھر میں پاس کوئی بس یا کوڑ کا بھی مارا ہے اس کو میں ہاتھ لگاؤں تو ٹھیک ہو جاتا ہے وَأُحْيِ الْمُطَعْبِرِ اللَّهُ اور اللہ آپ کے حکم سے میں مردوں کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے ہیں وَرَفَعَنِي مجھے اللہ آپ نے آسمانوں پر اٹھایا وَتَحَلَنِي وَالْمُجِ پَاکِّ وَعَادَنِي وَأُمِي من الشیطان الرجیم یا اللہ اپنے مجھے اور میری امہ کو شیطان الرجیم کے حملوں سے محفوظ فرمایا فَالَمِكُنْ لِسْشَيْطَانِ اَلَىٰ سَبِيرًا شیطان کو ہم پہ کوئی طاقت نہیں کہ فتنے میں ڈال سکیں قَالَ سُمَّنِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَسْلَمَ صَلَّىٰهُ عَسْلَىٰهُ عَسْلَىٰهُ سب نے اپنے اللہ کی حمد و سنابیان کی ہے میں بھی اپنے اللہ کی حمد کرتا ہوں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا اللہ تے شکر ہے کہ تُو نے مجھے دونوں عالم کے لئے رحمد بنا کے بھیجا وَقَافَتَلْ لِلَّا دِبَشِيْنًا وَنَذِيرًا تمام مخلوق کے لئے فیرہ اللہ تُو نے بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنایا انظر علی الفرقان فیہ بھیان لِكُلِّ شئی اور اللہ تیری سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ نے مجھ پر قرآن اتا رہا ہے جس کے اندر ہر چیز کا بھیان ہے وَجَعْلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّتٍ اُحْرَجَتِ النَّاسِ یا اللہ آپ نے میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا وَجَعْلَ أُمَّتِي امَّتِ وَسْتَارِ یا اللہ میری امت کو شان والا عدل والا بنایا وَجَعْلَ أُمَّتِي هُمُ الْأُمَّ الْأَوَّلِينَ وَهُمُ الْآخَرِينَ اور یا اللہ میری امت کو تُو نے اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا وَشَرْحَدِي صَدْرِي وَزَعْنِي مِزْرِي یا اللہ تُو نے میرا سینہ کھول دیا اور میرے اوپر جو بوجھ تھا وہ بھی اتار دیا وَرَفَعْلِي رِكْرِي اور میرے ذکر کو اونچہ کر دیا وَجَعْلِي فَاطِحًا وَخَاتِحًا یا اللہ آپ نے بجے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا وَقَالَ عِبْرَحِيمُ عَلَيْهِسَلَامِ بِحَاذَا فَذَّلَكُمْ مُحَمَّدِ حضرت عبراہیم نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سب سے افضل ہیں قَالَ عَبُوْ جَعْفَرِ رَضِي خَاتم بن نبوتِ فَاطِحًا بِشَفَاتِحًا مُلْقِی عَمَا خاتم سے مراد یعنی آپ پر نبوت ختم ہے فاتح سے مراد ہی ہے کہ قیامت میں شفاعت فرمانے والے سُمْحَتَحْتَحْمِ عَانِيَةٍ سَلَا سَدٍ مُحَتَحْتٍ اَفْوَاوْهَا حرماتے ہیں اس کے بعد تین برطن لائے گئے جو اوپر سے ڈھکے ہوئے تھے فَاطَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتمَ ثِرَ تیسرہ برطن میرے سامنے لائیا گیا جس میں شراب تھی اور کہا گیا کہ پیئے مقام نہ اوریدہو حضر جبیل نے فرمایا ہے آپ کی امت میں شراب حلام کر دی جائے گی اگر آپ نے اسے پی دیا ہوتا تو آپ کی امت میں آپ کی انتباع نہ کر دے مگر تھوڑے لوگ قَالَ سُمَّ سَيْدَ بِهِ الى السَّمَاعِ فَاسْتَفْتَا وَكِيلَ مَنْ هَذَا يَا جِبْلِيلِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ فَقَالُوا اَوَقَدُوا سِلَئِرِهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا هَيَّاهُ اللَّهُ بِنْ أَخْهِمُنَ الْخَلِيفَةِ نِعْمَ الْأَخْوَنِمَ الْخَلِيفَةِ نِعْمَ الْوَجِيُّ جَا پھر میں نے دیکھ رہا ہے ایک بندہ بالکل پورا اس میں کوئی نقص نہیں ہے اس کے دائنے ہاتھ میں درواز آئے اس سے خوشبو بہتر آ رہی ہے اور بائیں ہاتھ میں درواز آئے تو اس سے بڑی گندی خوشبو آ دی ہے جب وہ دائیں ہاتھ والے دروازے پر نظر ڈالتے ہیں تو مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد جانا در باب ندی انشبال ہی بکا و حضرہ جب بائیں دروازے پر نظر ڈالتے ہیں تو گوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں فَقُلْتُ يَا جُبِي مَنْ حَدِشَيْتَا مُنْ خَلْقَ الْتَذِي رَلِي تُنْ خَلْقِ شَئِنَ وَحَادِ الْبَابَان میں نے جمیر سے پوشے کہ کون آدمی ہے یہ دروازے کیا ہیں؟ فَقَالَ حَادَا أَبُوْكَ آَدَمْ یہ آپ کے ابو حضر آدم علیہ السلام ہیں وَحَادِ الْبَابُ الْلَذِيَنْ يَمِنْ حِبَابَ الْجَنَّةِ دائیں طرف جو دروازہ ہے وہ جنت کی طرف گلتا ہے فَإِنَا نَا تَعْبِي يَدْقُلْ جِنَّةِ مِنْ ذُرُوِيَتِ حِزَهِقَا جب وہ دیکھتا ہے اس کی اولاث سے جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں تو خوش ہوتے ہیں وَحَادِ الْبَابُ الْلَذِيَنْ شِبَا رہی اور پائیں طرف جو دروازہ ہے وہ جہنم کا ہے جب دیکھتا ہے کہ آپ کی آپ کی اولاد میں سے لوگ جہنم میں بھی جا رہے ہیں تو آپ غم کرتے ہیں اور ہوتے ہیں سُمَّ سَعِبَ بِي جبیلِ السَّمَاِ السَّانِيَةِ فَسْتَوْيَةِ وَنْ هَذَا مَاقَوَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَدُّ اللَّهِ صَدُّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوْ اَوَقَدُرْسِي قَالُوْ قَالَ عَمْ قَالُوْ حَيَّاهُ اللَّهُ مِنَّا خِرِمِ الْخَلِیفَةٍ وَنِعْمَ الْأَخُوَ وَنِعْمَ الْخَلِیفَةِ وَنِعْمَ الْفَجِئُ جَا قَالَ فَدَّا خَلْوِ رَوْ شَابْ قَالَ عَمْ قَالَ عَمْ حَذَانِ شَابْ دو نوجوانوں سے میری ملاقات بھی تو میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون نے انہیں کہا حضر عیسیٰ ابن مریم و یحیٰ ابن عبد زکریہ ایک عیسیٰ ابن مریم ہے ایک حضر یحیٰ زکریہ کی اولاد ہیں یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں قَالَ فَدَّا خَلْوِ رَوْ شَابْ جیسے چودھویں کی رات میں چاند جو ہے سرکاروں کے اوپر افضل ہے اسی طرح قَالَ مَنْ حَذَا ہے جبیل رضی قَالَ فَدَّا نَازْفِ رَسَنِ آپ نے مجھے کون ہے تو میں نے کہا دعا فوق یوسف علیہ السلام بھی آپ کا بھائی حضرت یوسف ہے قَالَ سُمَّ سَيْدَ بِيِّ الِسَّمَائِ الْسَّمَائِ الْاَسْتَفْتَحَا وَكِيلَ مَنْ حَذَا قَالَ جِبْرِيل قَالَ وَمَنْ لَا قَالَ محمد صلی اللَّهُ قَالَ حَذَا ہے ابْ لِيسَمَائِ الْسَّمَاءِ الْخَامِسَا قَالَ مُحمد صلی اللَّهُ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اردگرد ان کی قوم بیٹھی ہے اس پر وہ کوئی قصہ بیان فرما رہے ہیں میں نے پوچھا منہا دا یا جبریل یہ کون ہے اور آپ کے اردگرد بیٹھنے والے کون ہے جس سے سب محبت کرتے تھے اور یہ بن عشرائین ہیں جو آپ کے اردگرد بیٹھے ہیں یا اللہ کالا جبری کالو ان معاکا کالا محمد صلی اللہ کالو ابا قدر سے کالنام کالو حیاء اللہ من اخر من خلیفتر نیم اللہ خونے من خلیفتر نیم جیو جا کالا فدخل فائدہ ہوا برجل جالس بجام ایک آدمی بیٹھے ہیں میرا جب ان پر گزر ہوا تو رو پڑھیں ان نے کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ منو اسرائیل جو ہیں وہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں لیکن اللہ نے سب سے زیادہ عزت حضور کی امت کو دی ہے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جنت کے درازے پر کلسی پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کچھ کاؤں بھی بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہیں جن کے چیرے سفیب ہیں کچھ ایسی ہیں جن کے رنگ میں کچھ کمی ہے اور اٹھے اور ایک نہر میں جاکے غسل کیا فخاری بکتا تھا سب دور ہو گئی اب جب دوبارہ ان نے وصل کیا تو ان کے رنگ بھی باقی انگید رہ ہو گئے سب سے پہلے زمین پہ جن نے اللہ کی توحید کرنا بلند کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد ایمان کے اندر کوئی شرک کو مدد نہیں ملایا اور جن کے رنگوں میں کچھ چیز ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے امال اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں مطابو وطاب اللہ علیہ ان طوبہ کی تو اللہ علیہ ان طوبہ قبول کر رہی امال انہار اور نہرے جو ہیں اولوہ رحمت اللہ وسلم نعمت اللہ وسلم قام ربوں شراب انتہورا قال سمن تہائیل السدرد وقیر وحادی سدرد ینتہی لیا قلعہ دن خلا من امت کلا حلی سنت کا یہ ہر چیز اسی درخت تک پہنچتی ہے ایسا شراب جو پینے والوں کے لیے پیسے لزت ہے وانہار من نسل مصفحہ الشہد کی خالص شہد کی مہر اور یہ درخت تہیسا ہے کہ اس کے سائے کے اندر کوئی ستر سال بھی جلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اس کا ایک پتہ جو ہے وہ ساری امت کو ڈھام لیتا ہے اللہ کے نور نے اس کو ڈھام لیا اور اللہ کے فریشتوں نے بھی اس کو ڈھام لیا اللہ نے کہا مانگو کیا مانگو آپ نے ملک دیا ان کو ان کے ہاتھ میں لوئے کو بھی نرب کیا وَسَقْخَتْ لَهُ الْجِبَالُ لَرْفَحَارُ ان کو بھی ان کے تابع کر دیا وَعْتَيْدُ سُلِمَانَ الْمُلْكَوْسَقَتْ لَجِنَّ وَنِسَوِ الْشِيَادِينَ وَسَقْخَتْ لَهُ الْلْرِعَا وَعْتَيْدُ لَهُ مُلْكَلَاءِ بِلِی لِهَادِ مِنْبَادِهِ وَأَلَّمْدَ عِسَىٰ تَوْرَانَ وَالْإِنجِّئَوْ لَجَادُ يُبرِيُ الْأَقْمَحَ وَالْلَّبْرَسِ آپ نے حضرت عیسیٰ کو توراد بھی دی انجیل بھی دی اور موجہ دیا کہ وہ قوڑ والوں کو اور برس والوں کو بھی ہاتھ رکا کے ٹھیک کر دیتے تھے اور مردوں کو آپ کی حکم سے زندہ کرتے تھے آپ نے اس کو اور اس کی امک و شیطان کے حمل سے محفوظ فرمایا فَقَالَ الْحُرْبَدْ وَقَدْ اِتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا وَهُوَ مَتْتُوبُ الْوِطْوَاتِ حبیب الرحمن اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو بھی خلیل اپنا ہے اپنا اور تورات میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے اسی کے اندر آپ کا رقب خلیل بھی ہے اور حبیب بھی ہے وَالْصَتُ وَإِنَّا سِقَافَ فَتْرُ بَشِیْرِ مُنَذِيرًا میں نے ساری دنیا کے لیے آپ کو حصول بنا کے بھیجا وَشَرَحَتُ رَقَ سَتْرَقَ وَسَانْتُ وَانْتَا فِدْرَقَ وَرَفَادُ رَقَ دِكْرَقَ میں نے تیرا سینہ کھولا اور دری اوپر جو بوجھ چاپوں بھی اتایا تیرے ذکر کو بلند کر دیا فَلَا اُذْقَوِ اللَّهِ ذَكَرَ طَمَعِ جَهَانْ میرا نام ہوگا میرے مدنی وہاں تیرا نام ہوگا وَجَالْتُ اُمَّتِ خَيْرَ اُمَّتِ الْأُخِرِ رَقَ دِنَّاسِ تیری امت کو سب سے بہتر امت بنایا وَجَالْتُ اُمَّتِ اُمَّتِ وَسْتَا وَجَالْتُ اُمَّتِ قُمَتِ وَلِيْهِمُ الْآخِرِينَ مجیلت اُمَّتِ الْأَجُزِ الْحُمُ خُلَادَ جُوزَ وَتَّهِ الْنَاقَابِ خطبہ ان کا کوئی خطبہ صحیح نہیں ہوگا جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں اَنَّكَ عَبْدِ وَرَسُولِيَ میرے عبد ہیں میرے رسول ہیں مجیلت اُمَّتِ اِمَّتِ اَقْوَامًا قُلُوبَمْ اَنَا جِنْحُمْ میں تمہاری امت سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں کو میں نے اپنے قرآن کے علم کے لیے سینل خیلہ بنا دیا مجیلت اُمَّن اِمَّتِ اَقْوَامًا میں نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا وَآخِرُمْ بَاطْنَا سب سے آخر میں آپ کو بھیجا وَأَوَلْا هُمْ يُكْضَالَهُ عَوَتِدُ وَسَبْحَانًا مِنَ الْمَسَانِي سب سے پہلے آپ کی امت کا فیصلہ ہوگا میں نے آپ کو سبا مستانی عطا فرمائے جو کسی نبی کو نہیں ملے میں نے آپ کو خواتی میں سورت البکر عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے میں نے آپ کو حوضے کیسر دیا میں نے تمہیں آٹھ حصے دیئے شفاعت کرنے والا بھی اور نبوت کے ختم کرنے والا بھی آپ نے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء پر چھ چیزوں سے فضیعت بختہ بخشی ہے اللہ نے مجھے فوات کلام بھی عطا فرمائے اور اللہ نے مجھے جواب حدیث بھی عطا فرمائی اور اللہ نے میرا روب جو ہے ایک مہینے کے سفر سے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتی ہیں اور اللہ نے مال غنیمت میری اور میری امت کے لیے حلال کیا اور اللہ نے میرا لیے تمام زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا کالا وفردہ علیہ خمسین سلاتا اور اللہ علم